اور اب خبریں تفصیل سے دہلی کے جنتر منتر پر کشتی کے کھلاریوں کا احتجاج جاری ہے اتوار کو ان کی حبایت میں کسانوں کی بڑی تعداد بھی جنتر منتر پہنچی ہریارو اور پنجاب کے کئی لیڈروں بشمول کسان لیڈر راکش ٹکیٹ نے کھلاریوں سے ملاقات کی دریاسنا کسانوں نے اب حکومت ہند کو پندرہ دن کا آلٹی میٹم دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر برج بھوشن شرن سنگھ کو پندرہ دنوں میں گرفتار نہیں کیا گیا تو بڑا فیصلہ لیا جائے گا اتوار کے شام پریس کانفرنس کرتے ہوئے کسان لیڈر راکش ٹکیٹ نے کہا کہ پہلوانوں کو اپنی جدو جہد جاری رکھنی چاہیے انہوں نے کہا کہ متحدہ کسان مورچہ اور خاپس کا مطالبہ ہے کہ برج بھوشن کو گرفتار کیا جائے ٹکیٹ کے مطابق برج بھوشن کو اکیس مئی تک گرفتار نہ کیا گیا تو بڑا فیصلہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کھلاریوں کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی یہ پہلوان ملک کا اساسہ ہیں دوسری طرف برج بھوشن نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خلاف ایک بھی گناہ ثابت ہوا تو وہ پھانسی پر لٹک جائیں گے ہر خواب سے ہر روچ یہاں پہ لوگ آئیں گے جن میں آئیں گے رات کو واپسے سر جائیں گے اگلے دن پھین 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 سے لوگ آئیں گے اور جن لوگ کو رات کو یہاں بینا ہے وہ رہن سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو کمیٹی جو ہمارے پہلوان ہے ان کی جو کمیٹی ہے وہ ہی آ کے دھرنے کی دیکھنے کرے گی انہی کے اس میں یہ آنڈونان چنر ہم پورا ان کو باہر سے سپورٹ کرے گی 21 تاریخ کی مٹنگ رکھی پھین دوبارہ 21 تاریخ تک سرکار باتچیت رہے گا سامنا نہیں نکال پھین تو 21 تاریخ کی بعد پھین آگے کی رڑنیتی پھین بڑھائی جائے یہ فیصلہ ہوا ہے پر اسے بھی ہمارا ہے کہ آپ جس حساب سے پندہ دن سے اس آنڈونوں کو تکا رہے ہیں یہ دیش کی دروار ہے یہ ترنگی کی دروار ہے ان کو ہم ہر سمبھاؤ ودف کرے گی جو آج فیصلہ لیا گیا ہے وہ تو ہمارے بڑے بندوں نے بتائی دیا ہے 21 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے اگر اس میں ہمارے سمائی ہو جاتی ہے جو ہم سرکان سے مانگ کرے ہیں اگر وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو 21 تاریخ کے بعد کوئی بڑی کو لیں جا سکتی ہے ہمارے طرف سے یہ سب لوگ ہمارے سپورٹ میں ہیں جو بھی فیصلہ جو بھی ہوگا جو ہم کھلاڑیوں کا جو ہمارے پوچیز میں جو ہمارے گھوم کا پیسلا ہوگا تو ہائی جیک کسی نے نہیں گیا ہے یہ صرف ایک انیائی کی لڑائی ہے ہر دیش کی بیٹی کی لڑائی نہیں ہے ہر کوئی محلہ اسے کنیکٹ کر سکتی ہے جس چیز کے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں سو جتنے بھی ہمارے بڑے بھوزرگ یہاں پر آپ کو انکہ اگر آسو بے سے آ رہے ہیں گرمی ہو رہی ہے لیکن ہمارے سپورٹ میں ہے ہماری باہمناوں کی قدر کرتے ہیں ہمارے پانسنبان کی ان کو فکر ہے تو پورے گیس محسوس کا دنیاواد ہے کہ اپنے میں کمزور نے پڑھنے لیا آنگے بڑھتے ہیں وزیراعظم نریدر مودی نے کرناتک چناو کی دوران محسور میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کاغریس پر جم کر نشانہ سا تھا پی اے مودی نے کاغریس پر سنگین الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ کاغریس کرناتک کو ملک سے علاہدہ کرنا چاہتی ہے وہیں انہوں نے گاندھی خاندان کو روائل فیملی بتایا پی اے مودی نے کہا کہ یہ روائل فیملی غیر ملکی طاقتوں کو بھی بھڑکانے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کاغریس کے انتخابی منشور کو جھوٹا قرار دیا کاغریس کے سہی پریوار نے کل کرناتک میں آ کر کے بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرناتک کی سوورینٹی کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں کرناتک کی سوورینٹی یعنی کی کرناتک کی سمپربوطہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا عرث کیا ہوتا ہے اتنے سانوزے پارنامنٹ میں بیٹھے ہیں بھارت کے سمیدان کا سپک لیا ہے اور یہ بھائے بولتے ہیں جب کوئی دیش سنیے دوستوں جب کوئی دیش آجاد ہو جاتا ہے تو اس دیش کو سمپربو راستر کہتے ہیں کاغریس جو کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کاغریس کرناتک کو بھارت سے الگ مانتی ہے کیا آپ کو منجور ہے یہ بات آپ کو منجور ہے ایسا کہنے والی کاغریس کو سجا کروگے نہیں نہیں کروگے بھائیو بیانو اس کا مطلب ہے کہ کاغریس کھول کر کرناتک کو بھارت سے الگ کرنے کی بقالت کر رہی ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بیماری کاغریس میں اتنی اوپر تک پہنچ جائے گی میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کاغریس بھارت کے سوطنترتہ سنگرام میں یوگدان دینے والے لاکھوں کندڑا سوطنترتہ سینانیوں کا افمان کر رہی ہے کاغریس کروڑوں کندڑی کا کی دیت پکتی کا افمان کر رہی ہے اور اسے بیچ کرناتک کے بیلگاوی میں مرکزی وزیر امیشتران نے روڈ شو کیا اس دوران انہوں نے نیوز ایتین نے ایکسکلوسیف بات چیت کی جس میں انہوں نے کرناتک میں پھر سے سرکار بنانے کا دعویٰ کیا ساتھی کہا کہ کرناتک میں یقینی طور پر اکثریت کے ساتھ ڈبل انجن سرکار بننے جا رہی ہے ہمارے ساتھ اسے میں موجود ہیں کندڑی گرے منتری امیت شام سیدھا ان کا روک کر سکتے ہیں پچاس سے زیادہ آپ لگ بگ روڈ شور ریلی کر چکے ہیں کارکرم کر چکے ہیں امیت شاہ جی کیسا لگ نظر آتا ہے آپ کو جب اپنے چنان پرچار یہاں شروع کیا تھا اور آج کی تاریخ دیکھیں کرناتک میں نشچی تروپ سے پون بہومت کے ساتھ ڈبل انجن سرکار بننے جا رہی ہے جیس پرکار سے کرناتک بھر میں موڈی جی کے کارکرموں کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرموں کا سواگت ہوا ہے یہ پسٹ روپ سے بتاتا ہے کہ یہاں پر ڈبل انجن کی سرکار بن رہی ہے اور ہم اون بہومت کے ساتھ کرناتک میں پھر سے سرطہ باپسی کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جی پی جو اپنا میکسیمم اس نے 110 پایا تھا ایک ٹائم پر اس کو کرس کرے گی اس باری جین ڈسی ترپ سے بجرنگ بلی کا مدہ بہت بڑا بن گیا کانگریس نے بجرنگ دل پر بہن کرنے کی بات کری بھارتی جنتہ پارٹی نے اس مدہ کو سیدھا بجرنگ بلی کے ساتھ جوڑ دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے نہیں جوڑا ہے جنتہ نے ہی جوڑ دیا کانگریس جب کرسٹی کرن کی رادنیتی کرتی ہے اگر آپ کانسولڈیشن کرنا چاہتے ہو تو کانسولڈیشن ایک اتھرپا نہیں ہوتا ہے دوسری سائیڈ اپنے آپ کانسولڈیشن ہو جاتی ہے وہ ایک سائیڈ کانسولڈیشن کر گئے جنتہ نے پورا کانسولڈیشن کر دیا اب پریسان کیا جو بھارتی اندر بار بار آروم لگا رہی ہے کہ کانگریس سکتی کرن کی پولٹکس کر رہی ہے لیکن بی جی بی بھی ہندو تکی پچھ پہ کھیلنا چاہ رہی ہے جیسے کیونکہ آپ بجرنگ دل کے بینک کو آپ بجرنگ بلی کے ذات اقویٹ کر رہے ہیں مگر دونوں کو ہم نے ایک نہیں کیا جنتہ نے کر دیا کیونکہ پی اے پھائی پر بین کے لوجکس تھے پی اے پھائی ایک اینٹی نیشنل اورگینایزیشن ایک رکھ میں بیگت پندرہ سالوں میں ایسٹیبلیش ہو گیا کیونکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے پی اے پھائی پر بین لگایا آپ اس کو بیلینس کرنے کے لیے کسی اور ارگینایزیشن کو بے وجہ بین کر دوگے تو پی اے پھائی تو پہلے سے ہی بین ہے لیکن بجرنگ دل کو لے کر کانگریس میں بھی ایک ترہ سے دو فارڈ ہے ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے بجرنگ دل کے بین نے بی جے پی کے چناف کو اٹھایا کیونکہ میں یہاں پر بھی پوستر دیکھ رہا ہوں میں بھی بجرنگی کر کے کئی سارے بینر لگے ہوئے ہیں دیکھئے جنتہ کی بھاونہ ہے مگر کچھ نہ ہوتا تو بھی ہم اتنی ہی سیٹوں سے جتنے والے ہیں اب ہمارے مارجن بڑھے اور چالیس پرشن کمیشن تک کی جہاں تک بات ہے جو کانگریس بار بار آروپ لگاتی ہے کی کرپشن بہت ہوئی ہے سرکار کے اندر ملک کارجن کھڑگے نے بولا کی جے 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 بجرنگ بلی تور بھرچہ سار کی نلی دیکھئے ملک کارجن کچھ بھی کہے چالیس پرتیسط کرپشن کا ایک بھی آروپ ایک بھی کوٹ میں بھی نہیں کہا ہے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی چارج سٹ کوٹ میں پینڈنگ ہے کیا چالیس پرسن کبھی سن اور کانگریس کے ادھیج پر ایڈی کا چارج سٹ پینڈنگ ہے ٹرائل چل رہا ہے وہ کوسنگ کے لیے نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کوسنگ کرے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوسنگ میں جائیں گے تو ان کی پیٹیس ایڈی ہو جائے ہم بیلگاوی میں ہے یہاں پر 18 سٹ ہیں اس باری بیجی پی کا کیا لگتا ہے چھو سکتی بیجی پی ہم پندرہ سے سولہ سٹ بیلگاوی میں نششی ترک اور پبلک کی طرف سے کیا ریسپونس آپ کو دکھ رہا ہے ریسپونس آپ خود ہی دکھ روڈ ہو کی جگہ موٹر سائیکل ریلی تھی مگر پیادر چلنا پڑتا ہے اور پورے روڈ پر ایک پوئنٹ جو بہت ایمپورٹنٹ ہے کانگریس کہتی ہے کہ امیت شاہ نریند موڈی کو ڈبل سے زیادہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے لیکن بجرنگ بلی کی بات کر پورے ووٹ بینک کو کانسولیڈیٹ کرنا چاہتی ہے ہم نے نہیں کری یہ بات آپ پھر بھی گلتی کرے ہو کانگریس اگر ان کے گوشنا پتر میں نہ ڈالتا تو کیا ہوتا یہ سوال آپ کانگریس انہوں نے جنت نے پکڑ لیا ہے جنت ریئے کر بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں دیش پردیش بریک سے پہلے ہم نے آپ دکھایا کس طرح آج پرچار میں نریند موڈی نے ریالی کی اور زبردست طور پر نشانہ سادھا کانگریس پر وہ آپ کو یہ بھی دکھایا کہ کس طرح عمد شاہ نے کہا کہ پھر سے ایک بر دبل انجن کے سرکار بننے جارہی ہے اب آپ کے بتاتے ہیں کہ راہل کانگریس سیڈر عجیبہ کر نے عام آدمی پارٹی پر شریعت تنقید کی ہے ایک پریس کارفرنس سے بات کرتے بروں نے کیجری وال پر بی جی پی کو مضبوط کرنے کا الزام لگایا عجیبہ کر نے کہا آم آدمی پارٹی کہ بی جی پی خلاف لڑ رہی ہے دراصل یہ ایک دکشت جی کے نیت میں ہم نے بی جی پی کو لوگ سبھا ایک بھی نہیں جیت نے دی تھی اور کیجری وال کے آنے کے بعد میں بی جی پی لوگ سبھا لگاتار جیت رہی ہے پنجاب میں کیا بی جی پی تھی پنجاب میں بی جی پی نہیں تھی پنجاب میں صرف کانگریس یا اکالی دل تھی تو جہاں جہاں پہ یہ کانگریس کو کمزور کر رہے ہیں وہاں پر بی جی پی کو مضبوط کر رہے ہیں آگے بردے وزیر خارجہ ایس جشنکر نے سارک کو لے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سارک میں ایک رکن ایسا ہے جو نہ صرف درشت کرتی کرتا ہے بلکہ ایسا کرنے کے اپنے حق پر زور دیتا ہے جشنکر نے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے میں کہا کہ اگر کوئی پڑوسی ہمارے شہروں پر حملہ کرتا ہے ہمارے ریاستوں کو غیر مستقم کرتا ہے تو ان سے رشتے معامول کے مطابق نہیں ہو سکتے اگری with your first observation i think there are forums in which we are members and china members i do not accept that one country leads it i think it a shared endeaver again each country will try to push its own concepts and interest forward we have to learn to compete with it SARC has a different problem the issue with SARC is that you have a member اچھائے ہیں جب وہ ایک اوپنا باستان کے لئے میں سے حساب جمعایت قبرتہ اس برکی ڈیوی بھو آخرا نالی شکریہ اک recognizing اگر حانین کنید کاری ہے کہ آپ اعطابات کا شکریہ اگرام کرنید تمام پر اچھم ہماری بیشتیم پیوہ، فکر ہماری بھی نات سائل کنید گھر کوتش تک آفازان سوی سنید کاری روی اختبار مجرد میں قاسبا فکستان کاری کنید کاری بھی کانید مفن تمت رنید پر صدیت ہمانے پر لگا وہ کیا تو پر تکمر ہے کہ ہماریوں کو تعلق ہے جو نہیں ہے ہماری ہے کہ کنکتابی نہیں ہے پولیچکٹ، یکی نہیں ہے ، سکر ہماری ہے یہ او نظر آپ کیا ہے ہماری ہے کہ ایک مقابل ہے سو چلے پر تھی رہے باتنی کیا ، فمکستان کنم ذا ہمتے ہیں ، سکر بود۔ پیشتری حسولتی طرح عليها ،یٹ ہم ہے۔ تبایر سلام کمان سلام۔ وی باید ما اچھتا ہے ، تو چاہتا ہم اسمانی علمدہ جادنے واللہ علمدہ ، اور مطلب ، بلہ رہے سنسان خود کرنے والا ساتھ ہے۔ ہم اسم مجھدے ، دارہ سلام ، ہم اسم کورس سب سے بڑیمانے والا سب سے بڑی ہے ، حوارہ اور انجاز عامرگی ہیں ، شکرید ، انجاز ہمتے ہیں ، آج حیدر آباد نے ایک بار پھر سائیکل انقلاب کے تیسری ایڈیشن کا مشاہدہ کیا جو فعال نقل حرکت کے بارے میں بیداری پھیلانے کی ایچ آر سی کی پہل ہے جس میں پیدل چلنا دورنا سائیکل چلانا یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال شامل ہے پریڈ گراؤنڈ سکندر آباد میں دو ہزار سے زیادہ شرکان نے شرکت کی جو اپنے گھروں سے سائیکل کے ذریعے وہاں پہنچے اور اس سائیکل مہم میں شامل ہوئے اس تقریب میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے لوگوں نے شرکت کی حیدر آباد کے سائیکل میئر سنثانہ سلوان کے ذریعہ احتمام اس تقریب کا مقصد شہر میں پیدل چلنے سائیکل چلانے اور پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے سلوان کا کہنا ہے کہ انہیں حیدر آباد کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کئی بڑی کمپنیوں بشمول تلہنگانہ حکومت تلہنگانہ پولیس میٹو حجداروں اور آر ٹی سی سے اس طرح کے پرگرام کے لیے تعاون حاصل ہے ابھی ہیدر آباد میں بہت تیج دیولپمنٹ چل رہا ہے سیٹی دیولپمنٹ ہو رہا ہے ابھی ڈیلی دیکھے تو پولیشن پراؤلوم ہے اور بینگلور دیکھے تو ٹرافک پراؤلوم ہے ابھی اس ہیدر آباد کے دیولپمنٹ کے جور سے ہم دیکھتے تو سیم پراؤلوم ہو جائے گا اسی لیے ہم پروپوز کر رہے ہیں ایکٹیو موبیلیٹی ایکٹیو موبیلیٹی is the long term sustainable and permanent solution for lot of our urban problems اسی لیے ہم ایکٹیو موبیلیٹی کو ہم پروپوز کر رہے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں ابھی ہم 25 lakh پیپل کو ریچ کر کے یہ سب ایکٹیو موبیلیٹی کے بارے میں ہم کیمپین کر دیا ابھی یہ آج کیا کیے about 3000 to 4000 پیپل ادھر گیدر ہوئے ہیں پیرے گونٹس پہ بہت سکسفل ایونٹ چلا ہے سائیکلن کمیونٹی آف ہیدر آباد آرگنیز کیا ہے بہت اچھا ایونٹ ہو گیا ابھی ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں سب جانوں کے لیے less than 5 km walking use کیجئے less than 5 km use cycling and more than 5 km public transportation use کیجئے public transportation MMTS metro and TSRTC buses so let's all adopt active mobility there are two things in this ایک بات active mobility سبھی لوگ چوز کرنا ہے second part ہم گورنمنٹ کو request کر رہے ہیں active mobility کے infrastructure بڑھنے کے لیے ان کے علاوہ ہم گورنمنٹ کو ابھی تک کیا ہوا اس کے لیے thanks بول رہے ہیں thanks to the government and thanks to the people who have supported thank you very much ڈیلی کہ ایک بات گھروں کو لوٹ رہیں کہ ایک بات پھر یقین دہانی کے بعد انہیں اگلے پندرہ تا بیس دنوں میں مرکز حکمہ سے محافظہ مل جائے گا متاسین درخواست گزاروں سے بات کی ہمارے نمائندے خود رحم شہزاد نے اب تک چلتا رہے گا کب تک فائنل نہیں ہوگا آج گیاپن بھی دیا گیا ہے یہاں پہ جو آفسر ہیں ان سے ملا گیا ہے کیا ماملہ ہے کیا آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور کیا ماملہ ہے یہ بتائیے سرما آپ کے چینل کے مادیم سے بتانا چاہوں گا میرا نام عبدالریاج ہے میرا کلیم نمبر 361 ہے دلی سرکار سے جو معافظہ ملنا چاہیے تھا اس پرکار ہمیں نہیں ملا نقصان جادا ہے دلی سرکار نے اپنی مرجی سے دیا اس کے بعد سنٹر گورمنٹ نے دلی پلس کو آدیش کرا کہ سب کی فائلے بناو اور ہمارے یہاں بھیجو آج اس فائلوں کو لگے تین سال ہو گئے ہیں کوئی معافظہ کی سنوائی نہیں ہے یہ تک نہیں بتائی تمہارے معافظہ اور دوبارہ کیوں آئے سر جو معافظہ ملا گیا اس سے ہم سنتوش نہیں ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو ہے تو اس سے ہماری بھرپائی نہیں ہو پائے گی سنوائی دلی گورنمنٹ نے مو بنایا تھا جس کا نقصان زیادہ وہ کیا کریں گے سر یہاں پر کس سے معافظہ چاہیے آپ سر یہاں پر سنوائی گورنمنٹ کی چینل سے بنا گیا ہے ان سے معافظہ کی مہمگ کری گئی ہے سر جتنا نقصان ہوا ہمارا کم سے بھرپائی تو ہماری ہوج اتنا معافظہ ہمیں چاہیے یہاں پر کیا نقصان ہوا تھا آپ کا کیا آپ کے ساتھ ہوا تھا کتنا نقصان ہے اور کتنا ملا ہمارا سر دس لائک کا نقصان ہوا ہے پچاس ہزار ہمیں ملا سر کیا ہوا تھا بائیک بھی جلائے گئی جیور بھی لوٹا گھر کا پورا سمان چار منجل مکان تھا تین بھوو کا جیور تھا اور اپنے گھر کی سار گھر ستی تھی کچھ نہیں شوڑا انہوں نے بلکل ہم کو بکاری بنا دیا آپ کا نقصان ہوا تھا اور کیا محافظہ ملا اور آپ کیا چاہتے ہیں میری گارمنٹ سی فیکٹی تھی میرا کافی نقصان تھا چار لاک روپے محافظہ ملا کیا نقصان ملے پچاس ہزار ملے تھی نقصان کیا ہے آپ ہماری تو مجید ماغ لگا دی دس بار لاک نقصان دو پیسا نہیں کتنے چکل لگا دی یہاں پر ہو جائے ہو جائے بس کون سی مجید گامڑی مجید عزیز یا مجید گامڑی کی عزیز یا مجید کے مارجے کے لئے آپ آئے ہیں آپ کیا نقصان ہے اور کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ دکان تی شائلون کی آلر تھا وہ نقصان ہو آئے کاریبا سالہ تین چال لا نقصان ہے شائلون تھا کچھ نہیں ملا شائلون میں ڈلی سرکار سے کوئی مارجے ملا آپ لوگ کے سرکار کے پاس آئے ہیں سرکار سے کچھ ملا ہے اس کا پتا بھی نہیں مجھے بھی کیا آیا کیا نقصان کچھ ملے تو سویس آئے جی دیکھئے یہ تمام لوگ ہیں جو یہاں پر معافظہ مانگنے کے لیے آئے ہیں گیا پن دیا گیا ہے تمام لوگ آپ کچھ کہنا چاہتے میرا اور دس لاکھ روپے دیئے تھے کیجری وال گورمنٹ میں باقی روپے بھی نہیں ملا یعنی کہ آپ والدہ ہیں امی ہیں مال کا محاجہ ملا اور یہاں سے بس بولتے ہیں آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا ایک مہینہ لگ جائے گا پندر دن لگ جائے آپ بھی پندر چار منجل میں کپڑا بھر رہا تھا سلائی گا سٹوک میں یہ بھجنپرا گامڑی گاؤں گاؤں گا جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کی یہی کہانی ہے اور سب کا یہی بھی ہیلپ کر دی جائے گی لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی دیش پر دیش میں اتنا لیکن نیو جیو 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 جیو